اسلام علیکم احمد اللہ گندم ہو یا کوئی اور آناج ہو یا کوئی اور پھل فروڈ وغیرہ ہو اگر کوئی آدمی اس کو نہیں بیچتا اس غرصے کے بعد میں مہنگی ہوگی تو بیچوں گا تو اس کا یہ زخیرہ کرنا اور اس کو بعد کے لئے رکھنا یہ جائز ہے مہنگے داموں بیچنے کی غرصے ہے جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں لیکن اس میں اس بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے کہ جس چیز کو وہ زخیرہ کر رہا ہے اس کا قہت نہ ہو یعنی وہ ضروریات زندگی کی چیزیں نہ ہو اور اگر ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں جان بچانے والی چیزیں ہیں لوگوں کی غزہ کا انحصار اس چیز پر ہے تو اس میں یہ شرط ہے کہ وہ چیز جس کا وہ زخیرہ کر رہا ہے وہ مارکٹ میں جو ہے وہ نہ ہو گئی ہو مارکٹ میں شارٹ نہ ہو کیونکہ ایسی چیز جس کی لوگوں کو اشد ضرورت ہے اور تو اس نے زخیرہ کیا تو اس سے نقصان یہ ہوگا کہ لوگوں کی ضرورت کی چیز ان تک نہیں پہنچے گی یا پہنچے گی تو بہت مہنگے داموں پہنچے گی اور وہ ان کی استطاعت سے باہر ہوگی تو ان تمام چیزوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے ہاں لیکن ایک چیز ہے جو مارکٹ میں آسانی سے آویلیبل ہے اور اس میں مارکٹ سے وہ شارٹ نہیں ہے اور اس کا قہت نہیں پڑھا ہوا یعنی وہ چیز جو ہے وہ ایسی چیز نہیں ہے تو پھر یہ ہے بھی مثال کے طور پر ایسی چیز تو دوسری جگہ مل جا رہی ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کا زخیرہ کرنا جائز ہوگا اور مارکٹ میں اگر شارٹ ہوگی تو پھر اس چیز کا زخیرہ کرنا جائز نہیں ہوگا اس لئے کہ لوگوں کے روز مارا کی ضروریات زندگی کا انحصار اس چیز پر ہے ٹھیک ہے مزید اگر اس میں کوئی بات سمجھنا آئے تو دوبارہ کئی ہے موسیقی